اسلام علیکم فرینڈز کیا حل چالیں سب کے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں صدرہ اپنے چینل all is here بائے صدرہ سے آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں ایک مزیدار سی ریسپی تو وہ ہے بوٹی رول کی ریسپی چلیں تو بناتے ہیں ہم اچھا جی تو یہ میں نے کیا تھا کہ میں نے پاس دو تین چکن کے پیس تھے اس میں میں نے نمک لال مرچیں اور حل دی اور لہسنات رکھ کا پیسٹ لگا کے اور تھوڑے سی میں نے اس کے اندر گرین چلی ایڈ کر دی تھی پیس کر اس کا پیسٹ بنا کر اور وہ میں نے اچھی طریقے سے میری نیٹ کر لیا تھا اس کو چکن کا اور پھر میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا تھا جتنا زیادہ چکن کو میری نیٹ کر کے رکھیں گے اتنی ہی زیادہ ہماری چکن مزیدار بنے گی اچھا تو اب ایک طرف میں نے ایک باول لیا اس کے اندر میں نے دو کپ لے لیا میدہ میدے کے اندر میں نے تھوڑا سا گھی شامل کیا ہے اور میدے کے اندر میں نے شامل کیا تھوڑا سا نمک اس کی ہم نے بنانی ہے روٹی اور اس کو ہم اچھی طریقے سے گوند لیں گے بہت زیادہ اس کو بس جیسے ہم روٹی بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو گوندنا ہے کوئی زیادہ اس کے اندر ٹائم نہیں لگے گا کوئی اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں شامل نہیں کر رہے ہم صرف اس کی ہم نے روٹی بنانی ہے تو جی اب یہ جو ہمارے پاس ہم نے آٹا گوندر تھا اس کو ہم نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیا اور ایک ایک کر کے اس کی ہم بنائیں گے روٹی پہلے میں یہ فرسٹ لے لی میں نے روٹی اس کو میں بیل رہی ہوں اچھی طریقے سے روٹی بناوں گی اس کی اور یہ میں نے روٹی بنایا یہ تاوے پہ ڈالی ہے اور اس کو اب اچھی طریقے سے پکا لیں گے ہم جیسے کہ ہم سادھی روٹی بناتے ہیں اپنے گھر کی مجھے تو بنانی تھی چکن جلدی اس لیے میں نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے میرینیٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد میں اس کو کرنے لگے پرائے میں نے اس کو ایک طرف سے جب اچھی طریقے سے چکن پرائے ہو گئی تو پھر میں نے اس کو پلٹ دیا اس کو بہت زیادہ ہم نے فائل وغیرہ میں پرائے نہیں کرنا سی تو ہم اس کو شیلو پرائے کریں گے اس کو اب چکن ہم نے لے لی اس کے ہم کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز اس کو جیسے ہم بوٹی بناتے ہیں اس طریقے سے ہم نے بنایا اب اس کو ہم نے رکھا روٹی کے اوپر اور ہم اس کے ساتھ آپ کو جو بھی کیچپ ماینیز اور جو بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈرک سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس میں میں نے اس کے اندر رکھی پیاز اور اس کے ساتھ میں نے رکھا کھیرہ اور میرے پاس جو ہے وہ تھی ہری چٹنی ہری چٹنی مجھے بہت پسند ہے وہ میں نے اس کے اندر رکھی اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈال دیا کیچپ اور آپ کو اگر یہ اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور کمنٹ کر دیے گا بس اب ہمیں اسے کر دینا ہے رول اور یہ دیکھیں میں نے اس کو رول کر دیا ہے اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے آپ لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ